بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھیج جانتا ہے جو آپ کی میری اور تمام جہان والوں کی زندگی کا مالک ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر لاکھوں کروڑوں درود ناظرین رانا شاہد تنویر پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا یہ پروگرام ایک تجزیہ پر مبنی ہے کہ ہمارا دو ہزار بیس کیسا گزرا اور سال دو ہزار اکیس کیسا ہوگا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار بیس ایک بہت کٹھن اور بہت مشکل سال تھا جو ہماری عوام نے بڑی ہمت اور بڑی حوصلے کے ساتھ اس سال کو گزارا اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سال دو ہزار بیس ایک بہت ہی سخت سال تھا صحت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے اور بہت سے سماجی تعلقات کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ دو ہزار بیس میں پاکستان میں مختلف قسم کی آفات پریشانیاں اور بہت سارے مسائل میں گھرا رہا اور ابھی تک ان آفات کی نہودست سے ہمارے ملک پر جو ہے ابھی تک ان کی جو نہودست ہے ان آفات کی وہ ابھی تک ہمارے ملک پر چھائی ہوئی ہے لیکن اب کسی حد تک ہم ان تمام مسائل سے جو ہے کافی حد تک باہر آ چکے ہیں پھر بھی ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے کہ ان مسائل سے ہم پوری طرح نکل سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس معیشت کی بدحالی تعلیمی زوال اور سماجی فاصلوں سے جلد از جلد چھٹکارہ پالیں اور ناظرین جب بھی کسی جگہ پر آفات آتی ہیں تو وہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پابندی نہیں ہو رہی ہوتی ہے وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی جو ہے وہ پابندی کے علاوہ وہاں گناہ اور فسک و فجور میں جو لوگ ہیں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ بدی کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں بدی کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے جتنا کہ نیکی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے گناہ کرنا آسان سمجھا جاتا ہے جبکہ نیکی کرنا جو ہے وہ بہت ہی دشوار ہوتا ہے جس جگہ پر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی نہیں ہوتی ان کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں اپنا عذاب نازل کرتا ہے اگر ہم بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان اپنا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم میں ہر وہ بیماری اور ہر وہ نحوست اور ہر وہ برائی موجود ہے جو پچھلی قوموں میں موجود تھی یعنی کہ بحیثیت قوم ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں زنا عام ہے شراب نوشی، جوا، سگرڈ نوشی، چوری، دھوکہ، جھوٹ، فریب، دگا بازی اور ناب طول میں کمی جیسے تمام بیماریاں اور تمام جو کمی کو تاہی ہے برائیاں ہیں وہ ہم میں موجود ہیں اور حتیٰ کہ جادو کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کالا علم جو ہے وہ بہت جلدی لوگ جو ہے اس کی طرف راگب ہو رہے ہیں اور بڑی جو ہے شد و مت کے ساتھ اسے سیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ وہ لوگوں کی جان مال عزت و عبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں ایسی بیماریاں اور اس طرح کی جو برائیاں ہیں وہ ہم میں بحیثت مسلمان اور بحیثت قوم جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں اور ہم لوگ ان میں سے احتیاط برطنتیں کی بجائے ہم زیادہ اس فسق و فجور میں زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ ہمارے ملک خداداد پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے یہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں ایسے ہی نیک بزرگان دین اور بزرگزیدہ بندوں کے وسیلے سے ہی چلا رہا ہے ان کے توسط سے ہی اس پہ کرم ہے کہ جو آج بھی ہماری برائیوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردہ ڈال دیتا ہے بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری برائیوں کو اللہ تعالیٰ نہیں اچھالتا لوگوں کو نہیں دکھاتا کہ ہم کتنے برائیاں کرتے ہیں ہمارے شب و روز کتنے فسک و فجور اور گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم دن کو اٹھتے ہیں تو اس کے صبح نو کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اللہ کے کلام سے آغاز کرتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں تو اللہ سے دعا کر کے سوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ ہمیں شیطان مردود سے پناہ میں رکھ ہمیں شر شیطان اور شر انسان سے بچا تو اگر ہم دو ہزار بیس کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ ہے کہ دو ہزار بیس میں پاکستان مسلم مختلف قسم کے مسائل کا اور مسائل کا شکار رہا جس میں سب سے بڑی جو مسئلہ درپیش رہا پاکستان کو وہ تھا موہشت کی بحالی کرونا جیسی وبا چھائی رہی اور ملکی موہشت اس کا بیڑا گرک ہو گیا اس کے ساتھ موہشت کے ساتھ ساتھ ہم تعلیم کا اگر جائزہ نے تو تعلیمی جو شعبہ ہے وہ بلکل زوال پذیر اور زبو حالی کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی تفاصلوں سے ہماری آپس کے تعلقات میں بہت زیادہ اثر انداز ہوئے اور ہمارے کاروباری جو معاملات تھے وہ بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے جو متاثر ہونے کی وجہ سے آج موہشت ہماری جو ہے ورلڈ لیول پہ بڑی زیرو لیول پہ چلی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کے قوام عالم میں بہت پیچھے ہیں یوں تو یہ وبا تمام ممالک میں چھائی رہی لیکن پاکستان پہ کچھ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم رہا کہ پاکستان میں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا جتنا کہ ہم سمجھتے تھے کہ اس وبا کی وجہ سے جو بہت زیادہ نقصان ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب جو ہے اس آفت سے بہت حد تک محفوظ رہے لیکن اس کے جو اثرات تھے بد اثرات دو ہزار بیس میں وہ بہت زیادہ نمائع رہے اور وہ پاکستان کی معیشت کی بدحالی اور زبو حالی کے صورت میں نکلا آج ہماری بائیس سے پچیس کروڑ عوام میں سے تقریباً دو چار کروڑ ایسے لوگ ہیں جو بدحالی اور بے روزگاری کا شکار ہیں اور اسی بے روزگاری کی وجہ سے وہ اپنے گھروں کا چولا نہیں چلا پا رہے اور جو ہے ان کے ساتھ ان کی جڑی فیملیاں جو ہے اس تمام معاملات میں سفر کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ورلڈ لیول پہ پاکستان جو ہے مختلف جو ہے چیلنجز کا اس کو سامنا کرنا رہا کرنا پڑتا رہا جیسے کہ بھارت کی آئے روز جو ہے وہ ہٹ درمی اور بلا اشتیال فائرنگ جو چکوٹی سیکٹر پہ اور کشمیر والے علاقے میں آئے روز کوئی نہ کوئی نئی شرنگیزی کرتا ہے پاکستان فوج اس کا مو توڑ جواب دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کیجویلٹیز ہوتی ہیں جس میں ہمارے جوان آرمی کے جوان اور ہمارے جو شہری عبادی ہے اس کا خاصا نقصان ہوتا ہے اور یہ نقصان مہینوں کا نہیں بلکہ دنوں پہ مہیت ہے اور پچھلے دنوں میں تو بھارت نے ہٹ دربی کا ثبوت دیتے ہوئے قمام متحدہ کی مباسرین کی گاڑی پر بھی حملہ کیا جس میں وہ بال بال بچ گئے اب ہمیں اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ پاکستان کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو پاکستان ایک طرف تو معیشت کی حالی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زبون حالی کا شکار ہے اور بڑی مشکل سے جو ہے پاکستان جو ہے ورلڈ لیول بھی اپنے کرزہ جات کی واپسی ریٹرننگ کے کچھ معاملات کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود عام زندگی کی جو عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے وہ بہت مسائل کا شکار ہے بہت مشکلات کا شکار ہے انٹرنیشنلی پاکستان کو نہ صرف فائنینچل سپورٹ کی ضرورت ہے بلکہ پاکستان کو اپنے ریلیشن ڈیویلپنگ میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے بھارتی پرپگنڈا جس میں اس نے مختلف ویب سائٹ کے نام سے اپنے پرپگنڈے کو وہ مشہور کر رہا ہے پرپگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف 271 ویب سائٹ تھیں جس میں پاکستان کے خلاف پرپگنڈا کیا جا رہا تھا مختلف موضوعات پر مختلف مناظر پر اور مختلف آسپیکٹس پر جس کو ہمارے ایک بہت ہی جید اور بہت ہی میں تو مجاہد کہوں گا انہیں رانہ بشارت علی خان صاحب جو کہ یوکے برسل میں اقوام متحدہ کے سپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے اپنی ایفرٹ سے اپنی کوشش سے جو ہے وہ ان تمام ویب سائٹس کو جو ہے وہ بند کروایا اور اقوام عالم پہ آشکارہ کیا کہ جناب بھارت جو ہے ان تمام ویب سائٹس کے ذریعے جلی ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کر رہا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے ایک ناکام کوشش کر رہا ہے اس کے لیے میں سلیوٹ کروں گا رانہ بشارت علی خان صاحب کو کہ وہ بڑی ایفرٹ کی انہوں نے بڑی سرگل کی ان تمام جلی ویب سائٹس کو ناکام بنانے میں اور بند کروانے میں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دو ہزار بیس کا اور بھی جائزہ لیں تو دو ہزار بیس بیماریوں کا سال بھی رہا دیکھیں کرونا تو ایک اہت تک پھیلا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اموات بہت زیادہ ہوئی دو ہزار بیس میں پاکستان کے اموات کی یہ صورتحال تھی کہ آئے روز ہم ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں اموات کا سامنا کرتے رہے اور بڑی بدحالی اور بڑی دل جو ہے دلی طور پر افسوسناک واقعات رونما ہوتے رہے پاکستان میں ریپ کیسز کی شرح بہت زیادہ بڑی دو ہزار بیس میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اس چیز کا ذکر نہ کروں تو یہ بیجا ہوگا بیجانا ہوگا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں جن کو ہم کہتے تھے کہ جی اب یہ کرپشن فری ہیں آپ یہ اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں گے تو سوری ٹو سے دو ہزار بیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو کہ ہم کہتے تھے کہ یہ تبدیلی کا سال ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی اداروں نے بلکہ ان سے بڑھ کر کرپشن کی اور زیادہ سے زیادہ کرپشن کے ساتھ جو ہے اپنی جسٹس ڈیلیڈ اور جسٹس ڈینائیڈ والی جو پالیسی ہے اس کو بھی اپنائی رکھا اپنی منمانی ہوتی رہی ہر ادارہ کسی کا کوئی بازپورس کنٹرے والا کوئی ان پر نہیں بیٹھا گو کہ حکومت وقت نے سٹیزن پورٹل بنائے ایسے بہت ساری ایپس ڈاؤنلوڈ کی جہاں پہ عام شہری کی جو شکایات کو سنا جائے لیکن اس میں خاطر فاق کوئی کمی آنے کے بجائے اس میں اضافہ ہوتا گیا جو بیروکریسی ہر شہر کی بیٹھی ہے جو 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 ادارے جس جس لیول پہ بیٹھے ہیں انہوں نے عوام کی خدمت کرنے کے بجائے اپنی جھبے برنے پہ جو ہے وہ زیادہ زور رکھا اگر میں نام لوں تو یہ مطلب بہت غلط ہوگا کہ یہ بات جو ہے جہاں پہ نہیں رکھتی یہ صرف ڈسٹک لیول پہ یا گاؤں یا دیہاد کے لیول پہ نہیں یہ ہماری حکومتی ایوانوں میں بھی جو افسران بالا اور جو بیروکریسی اور پولیٹیشن بیٹھے ہیں ان کے جو گڑ چوڑ ہیں جس گڑ چوڑ کے ذریعے وہ عام آدمی کی زندگی کو اجیرن بنا رہے ہیں اور صرف اپنی جیبوں کو بھرنے میں انہوں نے اپنی پنی توجہ دی ہوئی ہے مثلا ہم اگر شگر مافیا کا ذکر کریں تو یہ کہا جاتا تھا کہ جناب پچھلی حکومت جو ہے وہ شگر مافیا میں شگر مافیا تھی اور انہوں نے شگر کے ذریعے یعنی کہ چینی کی کاروبار کے ذریعے بہت زیادہ پیسہ کمایا لیکن موجودہ حکومت کا دامن بھی اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اس کے اپنے ہی پولیٹیشن جو نامور پولیٹیشن ہیں انہوں نے بھی چینی کا کاروبار کر کے لکھوں کروڑوں روپیا جو ہے عربوں روپیا جو ہے وہ کمایا اور عوام کی جیبوں کو خالی کر دیئے گیا عوام ان مسائل کا شکار رہے اس کے ساتھ اگر ہم بھی دو ہزار بیس کا اور بھی جائزہ لیں تو ہماری ایک ملک خدادات کی جو ایک ادارہ ہے انسٹیوشن ہے جسے ہم پاکستان آرمی کہتے ہیں یہ واحد وہ ادارہ ہے جس نے ملک پاکستان کو ہر نحوصت سے ہر عزمائش میں اور ہر مصیبت میں اور ہر چیلنج میں اس کا نورد عزمار رہی اور اس کا بھرپور مقابلہ کیا پاکستان آرمی کا اگر ذکر کیا جائے تو پاکستان آرمی نے شمال مشرق کی اور وزیرستان اور بہت سارے علاقوں میں جہاں میں شورش بپا آتی وہاں پہ بہت زیادہ دہشت گردوں کی سرکوبی کی اور ساتھ ساتھ سرکوبی کرنے کے ساتھ وہاں امن کی بحالی کو بھی یقینی بنایا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی نے پاکستان کی جو معیشت تھی اس کی بحالی میں بھی اپنی بھرپور کوشش کی انٹرنیشنل لیول پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان آرمی نے پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور انٹرنیشنلی کو ریلیشنشپ کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کی محیشت کو بحال کروانے کی تگو دو کی اسی طرح اگر ہم دو ہزار بیس کا جائزہ لیں جو کہ دو ہزار اکیس میں بھی یہ ایک ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے جو کہ میاں حمد نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا سی پیک کا پروجیکٹ جو کہ پاکستان چائنہ کوریڈور کے نام سے مشہور ہے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو میاں نواز شریف صاحب یعنی پچھلی حکومت کی جو کار کردگی تھی اس میں دیکھیں تو سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس میں اس ریجن کے تمام ممالک جو حصہ لے رہے تھے اور سب کی ترقی اس میں شامل ہے ون بیلڈ ون روڈ کے نام سے چائنہ نے بھی اپنا ایک منصوبہ شروع کیا ہو ہے گوادر کی بندرگاہ اس میں شامل ہے کراچی کی سی آئی پورٹ جو ہے جسے ہم گوادر پورٹ کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے تو اس میں ون بیلڈ ون روڈ کے ذریعے چائنہ ایک بہت ہی سنتی اور بہت بڑا جو سٹپ لے رہا تھا جس میں پاکستان کی محیشت کی بحالی یقینی تھی لیکن اس دور حکومت میں sorry to say گورنمنٹ آف پاکستان تو اس میں اتنی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں رہی لیکن پاک آرمی نے اس کو ابھی تک یقینی بنایا ہوا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے اور پاکستان کی محیشت اس پہ بہت زیادہ مبنی ہے بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہے جو کہ اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو پاکستان میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جو ہے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے پاکستانی قوم کی محیشت جو ہے وہ بڑھ جائے گی پاکستان روپے کی قدر جو ہے وہ بڑھ جائے گی کیونکہ باہر کی جو سامان آمد و رفت ہوگی جسے ہم تجارت کہتے ہیں ٹریڈنگ کے ذریعے پاکستان جو ہے ایک مضبوط محیشت کا مدہمل ملک بن سکتا ہے اس میں ہم چائنہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ چائنہ نے پاکستان کو بہت زیادہ اور ہر جگہ پہ اور ہر معاملے میں سپورٹ کیا اور سپورٹ کرنے کے ساتھ پاکستان پہ جب بھی کبھی مشکل وقت آیا پاکستان کے ساتھ وہ کھڑا رہاں اجازت دیجئے اللہ حافظ